السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں نصر الدین القاسمی الدرس السابعہ عشر العربیت من الصحف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں آج کا یہ تراشہ الشرق الاوسط اخبار سے لیا گیا ہے اور خبر کا تعلق اسرائیل سے ہے تھوڑا نسبتاً لمبا ہے عبارت زیادہ ہے توجہ سے عبارت سنیں کچھ عمدہ تعبیرات ہیں کچھ نئے الفاظ بھی آئے ہیں کبھی اور قلم لیں اور نوٹ کریں تقدمت اسرائیل بطلب الیلالاتحاد الاوروبی بالتدخل لدہ ترکیہ حتی توقف نشاطات فرع حرکت حماس فی اسطنبول الذي يدیر عملياتها المسلحة فی الضفة الغربیه وقالت مصادر فی الخارجیه الاسرائیلیه انها توجهت الى الدائره الخارجیه فی الاتحاد الاوروبي طالباً اغلاق مکتب حماس فی ترکیہ الذي يشرف عليه صالح العاروری نائب رئیس المكتب السیاسی لحماس الذي تدعی اسرائیل انه مسئول العمليات داخل الضفة الغربیه وقالت ان السلطات التركیه تطلبت من العاروری مغادرة اراضیها وهو يعیش اليوم فی الجنوب اللبنانی وقطر ولكن مکتبه ما زال فاعلاً بنشاط وهو يشرف عليه بشكل ثابت واعتبرت الخارجیه الاسرائیلیه نشاطات حماس المخططه فی ترکیہ خطیره للغایه ووجهت اتهاماً مباشره الى رئیس ترکی رجب اردوغان بانه يسکت ويغض الطرف عما تقوم به حرکه حماس وتخطط له من عملیات فی الضفة الغربیه انطلاقاً من اراضی ترکیہ وقالت ان ترکیہ تسمح لحماس ان تنشط من اراضیها وَتَتَعَامَلُ مَعَهَا كَتَنظِيمٍ شَرْعِيهِ عبارت سن لینے کے بعد الفاظ اور تعبیرات نوٹ کریں تَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ تَقَدُّمًا آگے بڑھنا اور اس کے بعد با تعدیت کے لئے کئی مرتبہ آتا ہے تب اس کا ترجمہ ہوتا آگے بڑھانا چنانچہ یہاں آیا ہے بِطَلَبٍ تَقَدَّمَتْ بِطَلَبٍ تَقَدَّمَتْ اسرائیلُ بِطَلَبٍ اسرائیل نے درخواست دی ہے اسرائیل نے درخواست پیش کی ہے درخواست آگے بڑھائی ہے اس معنی ہوتا آپ درخواست دیتے ہیں تو اس کے لئے یہی تعبیر زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے مثلاً تَقَدَّمْنَا بِطَلَبٍ الى الْمُدیر ہم محتمیم کے پاس درخواست لے گئی یا ہم نے محتمیم کے سامنے درخواست پیش کی تَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ بِكَدَا الْاَتْحَادُ الْاَوْرُوبِ یورپین یونین کو کہتے ہیں پیچھا چکا تدخل مداخلت کو کہتے ہیں یہ بھی پیچھا چکا ہے تُوَقِّفَ وَقَّفَ يُوَقِّفُ تَوْقِف اس کے معنی بند کروانا رُکوانا وَقَفَ يَقِفُ رُکْنَا اَوْقَفَ يُوَقِفُ اِيقَاف اور وَقَفَ يُوَقِّفُ تَوْقِف کیمانا رُکوانا بند کروانا نشاطات نشاط کی جمع سرگرمی کو کہتے ہیں سرگرمیا فرع حرکت حماس فی اسطنبول فرع کیمانا شاخ برانچ حرکت حماس حماس تحریک حماس تحریک آزادی فلسطین کے لئے کام کرنے والی بہت ہی محترم تنظیم ہے اسطنبول ترکی کا ایک شہر ہے الَّذِي يُدِیرُ اَدَارَ يُدِیرُ اِدَارَةٌ كِمَنَا چَلَانَا اَدَارَ يُدِیرُ اِدَارَةً مُدِیرِ سی سے عملیات پچھا چکا ہے سرگرمی کاروائیا العملیات المسلح مسلح کاروائیا الضفت الغربی مغربی کنار ضفت کمانا کنار اور جمع اس کی ضفافات الضفت الغربی مغربی کنار مغربی پٹی بھی کہا جاتا ہے اور مغربی کنار بھی کہتے ہیں فلسطین اور اسرائیل درمیان متنازہ علی جگہ ہے وَقَوَلَتْ مَسَادِرُ مَسَادِرُ پیچھا چکا ہے ذرائع کو کہتے ہیں الخارجیت الاسرائیل توجہت توجہ یا توجہ توجہن کے معنی روخ کرنا قصد کرنا روخ کرنا اس کے بعد الہتا ہے الی الدائرہ الخارجیت فی الاتحاد یورپین یونین کے دفتر خارجہ کا قصد کیا ہے طالبتن اس کو منصوب پڑھیں گے طالبتن یہ حال ہے توجہت کی ذمیر توجہت میں جو ذمیر ہے وہ ذو الحال ہے اور طالبتن حال ہے اس لئے منصوب پڑھا گیا ہے اور اغلاق اسی طالبتن اسم فاعل کا مفعول بھی ہے اس لئے اس پر زبر پڑھیں گے طالبتن اغلاق مکتب حماس فی ترکیہ اللذی یشرف علی اشرف یشرف اشرافا علاکہ اس کی معنی نگرانی کرنا ادارہ یدیر ادارہ چلانا مہتمیم مدیر اور مشریف سرپرست کو یا نگران کو کہتے ہیں اشرف علی علاکہ نگرانی کرنا جس کی نگرانی صالح العاروری کرتے ہیں المکتب السیاسی لحماس حماس کا سیاسی دفتر حماس کے سیاسی دفتر یا حماس کے سیاسی شاہ برانچ اللہ تدعی تدعی اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر تو انہو میں ضمیر ہے اور تدعی ادعا یدعی ادعا اندعا کرنا باب افتعال ہے تدعی ادعا یدعی ادعا اندعا کرنا اسرائیل تدعی انہو مسئول العملیات اسرائیل کا دعا ہے اسرائیل دعا کرتا مثلا الہند تدعی انہ باکستان تقوم بالعملیات المصلحة في کشمیر یا باکستان تدعی انہ الہند انہ الہند تہلک الحرث والنسل في کشمیر في هذه الایام باکستان تدعی انہ الہند تہلک الحرث والنسل في کشمیر في هذه الایام اسرائیل پاکستان کا دعوی ہے ہندوستان کا دعوی ہے پاکستان دعوی کرتا ہے ہندوستان دعوی کرتا ہے سلطات سلطت ان کی جمعہ پہلے آ چکا ہے افسران کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حکومت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے طلبت طلبہ یطلوگو کی معنی مانکرنہ مطالبہ کرنہ طلبت کا مفول بیہ مغادرتہ راضیہ مغادرة طلبت کم فُل به سے لیس کمن سپر مغادرة يغادر مغادرة کمن جورنا مغادرة الاراضی سر زمین کو چورنا المسلمون غادروا اراضی الهند عام سبع سبع اربعین وتسیمیات والف کثير من المسلمين غادروا اراضی الهند عام سبع اربعین وتسیمیات والف بہت سارے مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین انیس سہ سیتالیس میں چھوڑ دی تھی قرآن میں لا يغادر صغیرتم ولا کبیرہ چھوڑنا اس کے بانا عراضی ارض کی جمع ہے وہ عاش یعیش زندگی گزارنا رہنا مازال ہے ولیکن مکتب آفیس مکتب آفیس کو کہتے ہیں دفتر کو کہتے ہیں مازال ہے مازال ہے فعل ناقص ہے آپ جانتے ہیں تسلسل کے معنی آدھا کرنے کے لئے مازال استعمال ہوتا ہے مثلا یوں کہتے ہیں مازال قائمن و کھڑا رہا و قائمن و کھڑا ہے و کھڑا رہا یہ کہنا ہو تو مازال قائمن یا ظل قائمن ظل بھی فعل ناقص ہوتا ہے وہ بھی تقریبا اسی معنی میں ظل قائمن کا بنا ہوگا و کھڑا رہا مازال قائمن و کھڑا رہا مازال فاعلا بنشاط سرگرم ہے اب بھی سرگرم ہے یعنی تسلسل سے سرگرم ہے وہ یشرف علی بشکل ثابت بشکل ثابت مستقل طور سے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں و اعتبرت الخارجیجیت لیسرایلیجیت نشاطات حماس المخططات في ترکیه خطیرتان لیل غایه خطیرتان من سwood پر operated اس لئے کہ اعتبارت کا مفہول به ثانی الخارجیت لسرائیلیت فائل ہے اور نشاطات حماس المخططة في ترکیہ یہ اعتبارت کا مفہول به پہلا ہے اول ہے خطیرتا یہ مفہول به ثانی اس لئے اس کو منصوب پڑے ہیں اعتبار اعتبار اعتبارا کمانا قرار دینا اعتبارت نشاطات حماس خطیرتا حماس کی سرگرمیوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے انتہائی خطرناک خیال کیا خیال کرنا بھی اور انتہائی خطرناک قرار دینا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں ووجہت اتحاما وجہی وجہ توجیہا کہ من روخ دینا روخ دینا کئی موقع پر استعمال ہوتا ہے مثلا بات کرنا عوام سے بات کرنا یا کس میٹینگ سے بات کرنا اس صورت نے کہتا ہے وجہالکلیمہ وجہالکلیمہ تائل الناس اس نے لوگوں سے بات کی یا رئیس الوزراء یوجہو کلمتا یا یوجہو خطبتا الیشعب وزیراعظم عوام سے خطاب کریں گے مثلا کہنا وزیراعظم عوام سے خطاب کریں گے تو ایسے موقع پر کہا جاتا رئیس الوزراء یوجہو کلمتا الیشعب اور یہاں اتحام توحمت لگانا توحمت لگانا توحمت دینا اس مانے وجہ اتحامن وجہ اتحاماتین توحمتیں لگائی وجہ اتحامن مباشرن براہ راست توحمت لگائی ترکی صدر پر تحمت لگائی براہ راست توحمت لگائی اتحام کا سلہ بی انہ با اتحام کے سلہ میں آتا ہے تو وہ بی انہو یہ اتحام کا سلہ وجہت کا سلہ ہے الیرئیس ترکی اور اتحامن کا سلہ ہے بی انہو یسکت کہ وہ خاموش ہے و یا غد غد یا غد غد طرف کے منہ چشم پوشی کرنا نظریں جھکانے کے معنی میں قرآن کریم میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے مردوں کو اپنے نگاہیں جھکانے چاہیے اور تو پردہ کرنا چاہیے اس طرح کی تعبیر قرآن کریم استعمال ہوں یہاں غد و طرف طرف آنکھ کو کہتے ہیں طرف ہو تو کنارہ اور طرفن ہو تو آنکھ اور طرفن ہو تو اندہ گھوڑے کو کہتے ہیں بہرحل یہ مستقل یہ الگ چیز ہے یہاں طرفون ہے اس کے معنی آنکھ آنکھ اور غد و طرف کا معنی چشم پوشی کرنا نگاہ جھکا لینا آنکھ جھکا لینا یہاں چشم پوشی کرنے کی معنی ملکہ و یا غد و طرف عمہ عمہ یہ اس کا صلح جو کچھ حماس کر رہا ہے اس سے چشم پوشی کرتے ہیں تخطط 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 يخطط لیột شو necesario و تخطط من عمالیات من عمالیات من عمالیات ما کسل من عمالیات عما تقوم به اس ماں کا صلاحی من عملیات فی ضفت الغربیہ انطلاقا من آراض ترکیہ انطلاقا ینتلق انطلاقا کیمانا چلنا ترکی کی سرزمین سے چل کر کے یعنی ترکی کی سرزمین سے چل کر کے یہ ترجمہ کیا نہیں جاتا ہے ترکی کی سرزمین سے ترکی کی سرزمین کو مستقر بناتے ہوئے اگر اس طرح کیا کنو تو انطلاقا لفظی یہ بولا جاتا ہے انطلاقا من آراض ترکیہ وقالت ان ترکیہ تسمحو سمح یسمحو لی کذا کمانا ہوتا اجازت دینا ترکیہ تسمحو لی حماس ترکیہ حماس کو اجازت دیتا کس کا انتنشط سرگرم رہنے کا نشیط ینشط نشیط ینشط کے مانا سرگرم ہونا وتتعاملو اس کو مرفوع پڑیں گی تسمحو پر اس کا عطفہ نکے تنشط پر انتنشط کی بنیاد پر نصب نہیں پڑیں گی تتعاملو بلکہ تسمحو پر اس کا عطفہ اس لئے وتتعاملو معاہا یعنی ترکیہ حماس کے ساتھ ایک قانونی تنظیم جیسا معاملہ کرتا ہے برطاو کرتا ہے بہرحال اب آپ ترجمان سن لیں تقدمت اسرائیل بطلب الالیتحاد الاوروبی لدہ ترکیہ ترکی کے پاس یعنی ترکی میں اسرائیل نے یورپین یونین کو ترکی میں مداخلت کرنے کی درخواست دی ہے تاکہ وہ حتی توقف نشاطات فرع حرکت حماس في اسطنبول الذي يدیر عملیات المسلحة في الضفت الغربية تاکہ وہ اسطنبول میں تحریک حماس کے اس برانچ کو بند کرے یا اس شاخت کو بند کرے جو مغربی کنارے میں اپنی مسلح سرگرمیاں چلاتا ہے تاکہ وہ توقف تاکہ وہ بند کرے یعنی ترکی بند کرے تاکہ وہ اسطنبول میں واقع تحریک حماس کے اس دفتر کو یا اس برانچ کو اس شاخت کو بند کرے جو مغربی کنارے میں اپنی مسلح سرگرمیاں چلاتا ہے وقالت نصادر في الخارجیتی الاسرائیلی انہا توجہت الى الدائرہ الخارجیتی في الاتحاد الاوروبي طالبتا اضلاق مکتب حماس في تورکیہ الذي يشرف عليه صالح العارور نائب رئیس المکتب السياسی لحماس الذي تدعی اسرائیل انہو مسئول لعملیات داخل الضفت الغربیہ یہاں تک یہ پورا ایک ہی جملہ ہے فلیش ٹاپ یہی لگا ہے تو یہاں پر جاکے پورا مکمل جملہ ایک ہے اسرائیلی وزارت خارجہ کے بعض ذرائعن ہیں مسادر في الخارجیتی الاسرائیلی اسرائیلی وزارت خارجہ کے بعض ذرائعن ہیں میں نے کہا تھا پچھلے کسی سبق میں کہ اضافت کئی مرتبہ ناکرے کو ناکرہ رکھتے ہوئے اضافت کرنا ہوتا ہے تو لام کے واسطے سے فی کے واسطے سے با حرف جر کے واسطے سے یا الہ حرف جر کے واسطے سے کسی بھی حرف جر کے واسطے سے اضافت کی جاتی مضاف مضاف بنانے مضاف مضاف لے بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے مضاف ناکرے کو ناکرہ باقی رکھنا ہے اسرائیلی وزارت خارجہ کے بعض ذرائع نے بتایا یا کہا کہ اس نے ترکی میں ہماس کا دفتر بند کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ہماس کا وہ دفتر بند کرنے کی مانگ کرتے ہوئے یورپین یونین کے دفتر خارجہ کا رخ کیا ہے جس کی نگرانی ہماس کی سیاسی شاخ کے نائب صدر صالح العاروری کرتے ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ مغربی کنارے میں سرگرمیوں کے ذمہ دار ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ کے بعض ذرائع نے کہا ہے کہ اس نے ترکی میں ہماس کے اس دفتر کو بند کرنے کی مانگ کرتے ہوئے یورپین یونین کے دفتر خارجہ کا قصد کیا ہے یا رخ کیا ہے جس کی نگرانی ہماس کی سیاسی شاخ کے نائب صدر جس کی نگرانی ہماس کی سیاسی شاخ کے نائب صدر صالح العاروری کرتے ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ مغربی کنارے میں سرگرمیوں کے ذمہ دار ہیں وقالت ان السلطات الترکیتا طلبت من العاروری مقادرة اراضیها وهو يعیش اليوم في الجنوب اللبنانی وقطر ولكن مکتبه ما زال فاعلا بنشاط وهو يشرف عليه بشکل ثابت اگلا جملة یا هاتف پروتا اور بتایا کہ قالت اس نے بتایا یعنی وزارت خارجہ کے بعض ذرائعنا بتایا اسمی ہی زمین مصادر فی الخارجیت الاسرائیلیہ کی جانی پروت دیا اور بتایا کہ ترک حکومت نے عاروری سے ترک حکومت نے عاروری سے اس کی زمین چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ آج کل جنوبی لبنان اور قطر میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا دفتر سرگرم ہے اور مستقل طور سے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں وقالت ان السلطات الترکیتا اور ذرائع نے بتایا کہ ترک حکومت نے عاروری سے اس کی سرزمین چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ آج کل جنوبی لبنان اور قطر میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا دفتر سرگرم ہے اور مستقل طور سے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں واعتبرت الخارجیتا لیسرائیلیتا نشاطات حماس المخطاطتا فی ترکیہ خطیرتا للغایہ یہاں تک جمعہ مکمل ہوتا ہے اور وزارت خارجانے اور وزارت خارجانے ترکی سے چلائی جانے والے المخطاطتا فی ترکیہ جن کی ترکی میں منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ جن کی ترکی میں منصوبہ بندی ہوتی ہے وزارت خارجانے ترکی سے چلائی جانے والی حماس کی سرگرمیوں کو انتہائی خطرنا قرار دیا اور اس نے ووجہت اتحاماً مباشراً إلى الرئیس ترکی رجب اردوغان بأنه يسکت ويغض الطرف عما تقوم به حرکت حماس وتخطط له من عملیات فى الضفة الغربية انطلاقاً من اراضی ترکیہ اور اس نے براہ راست ترک صدر رجب اردوغان پر الزام لگایا کہ وہ حماس کے کام اور ترکی کی سرزمین سے مغربی کنارے میں چلائی جانے والی سرگرمیوں پر خاموش ہیں اور چشم پوشی کر رہے ہیں پھر سے دیکھ لیں ووجہت اتحاماً مباشراً یہاں سے اور اس نے براہ راست ترک صدر رجب اردوغان پر الزام لگایا کہ وہ حماس کے کام اور ترکی کی سرزمین سے مغربی کنارے میں چلائی جانے والی سرگرمیوں پر خاموش ہیں اور چشم پوشی کر رہے ہیں اور کہا کہ ترکی حماس کو اپنی سرزمین پر سرگرم رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کہا کہ یعنی وزارت خارجہ کے ذرائع نے کہا کہ ترکی حماس کو اپنی سرزمین پر سرگرم رہنے کی یا اپنی سرزمین سے سرگرم رہنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ وَتَتَعَامَلُوا مَعَهَا اور اس کے ساتھ ایک قانونی تنظیم کا سب برطاو کرتا ہے تَعَامَلَا يَتَعَامَلُوا کیمانا برطاو کرنا سلوک کرنا تنظیم جیسا ایک قانونی تنظیم کا سب یا ایک قانونی تنظیم جیسا برطاو کرتا ہے یہ کار پہلے بھی آ چکا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے بہرحال آج کا اقتعام منا مکمل ہوا آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے اور میں شکریہ آدھا کروں گا ہمارے معزز دوست جناب راہی حجازی صاحب کا جنہوں نے ہماری اس کوشش کو طلبہ علوم عربیہ تک پہنچانے میں یا عربی زبان کے شائقین تک پہنچانے میں کافی تعاون کیا اور ٹیلیگرام اور واتسیپ یا دوسری سوشل سائٹس کے ذریعے سے انہوں نے ایک مستقل پوسٹ شیئر کی جس کے بعد کئی حضرات ہمارے چینل میں شریک ہوئے میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ عربی زبان سیکھنے والے سیکھنے کا شوق رکھنے والے طلبہ اور علماء اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصیر الدین القاسمی مردیسا مردیسا